سنو سنو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علال فرمایا میرا وہ امتی جو صبح صبح اپنے گھر سے رزق حلال کے لیے نکلا اللہ اکبر چھاپڑی سر پہ رکھ کے جا رہا ہے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں ریڈی لگا رہا ہے کسی نے کہا اے تھو ریڈی چوک میرا دندہ خراب ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے آگ جیسے ریڈی دور لے جا کوئی کہتا بھائی ذرا چار فٹ دور کھڑا ہو کے کھڑا ہو اللہ اکبر صبح سوا دھکے کھائے شام تک مزدوری کرتا رہا تگاری اٹھاتا رہا انٹیں اٹھاتا رہا یا اور کسی کا ملازم ملک مزدوری کرتا رہا اتنا کام لیا اتنا کام لیا حرام کے رستے سامنے تھے لیکن حرام کی طرف نہ گیا تھوڑا سا حلال لائے اپنے بچوں کو کہا تیرا باپ مر تو جائے گا حلال کی مرگی سے بہتر حلال اور حرام کی مرگی سے بہتر حلال کی چٹنی کھلائے گا گھر آیا تھکا آر آیا بیوی نے کہا آج گھر کے اندر پاس روپے کا خرچہ ہو گیا کہتا یہ تیل سرپے حلال کے دو سو میں حرام کے نہیں لاسکتا رکھ لیں بیوی کہنے لگی چلو کوئی نہیں اللہ زیادہ دے گا اچھا آپ ہاتھ مو دھولیجئے میں آپ کے لئے کھانا لے کے آتی ہوں خودر بیوی کھانا لینے گئی یہ سارا دل محنت کر کر کے اتنا تھک گیا بیوی کھانا لے کے آئی اللہ اکبر اس کے انتظار میں سو گیا بیوی کھانا لے کے کھڑی ہے اس کی تھکان نے اسے سلا دیا میرے نبی نے رساعت فرمایا روٹی بعد میں کھلائی ہو پانی بعد میں پلائی ہو دودھ بعد میں پلائی ہو پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا روزے والے کی خوشخبری اسے سنا کے چلا جا اور کہہ دے جو میرا امتی صبح سے لے کر شام تک حلال روزی کمانے کے چکر میں تھک جاتا ہے اللہ جللہ شانو سارے دل کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے نماز کا سواب اپنی جگہ روزے کا سواب اپنی جگہ شیطان اور بتا تو کیا کرے گا اللہ اکبر حرام کے بستروں پہ لذتیں دوں گا حرام کے دسترخان پہ لذتیں دوں گا اللہ غنی حلال جتنا بھی قریم آئے گا مو لگانے کو دل نہیں کرے گا حرام کمانے کے لئے اللہ اکبر انگریزوں کے برطانیہ میں جا کے کتے نے لائے گا اتنا میں اسے پیسے کا حوث دعودار بنا دوں گا اتنا پیسے کا لالچی بناوں گا تیرے قریب آنے سے روکوں گا اللہ جللہ شانو نے فرمایا اخیر تری کیا ہوگی اللہ اکبر کب میں اس کے ملک الموت کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے میں اس کے ہونٹوں کو سی دوں گا یہاں تک کوشش کروں گا ایمان کے ساتھ خبر میں نہ جائے اللہ نے کہا وعدہ کرتا ہے کہاں وعدہ کرتا ہوں چیلنج کرتا ہے چیلنج کرتا ہوں فرمایا اے میرے آدم سن لیں میری مخلوق کو جا کے بتلا دے اس کے دھوکے میں نائیو اس کے شکنجے میں نائیو اس کی چال میں نائیو اس کی رنگ رلیوں میں نائیو پھر میرے بندوں کو جا کے آدم کہہ دے بل فرض اس کے شکنجے میں تم فس بھی گئے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا ساری زندگی تمہاری گناہوں میں گزری یہاں تک گھر والوں نے رشتہ داروں نے بہن بھائیوں نے عوام نے محلے داروں نے تمہیں مو لگانا چھوڑ دیا او میرے بندے بشتر مرک پر آخری ساش آدھی باہر نکل آئی آدھی تیرے اندر ہو اس وقت بھی تُو نے کہہ دیا اللہ معاف کر دے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مجھے اتنا پیارا لگے گا ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں گا تو آنے والا تو بن تُنہے کبھی ہمارے رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا ایسی دھکے کھاتا بھرتا ہے دنیا کے بزاروں میں دھکے کھانے والے کس بزار میں جاتا ہے جہاں تیرا ریٹی کوئی نہیں جہاں تیری ویلیو کوئی نہیں اس بزار میں آ جا جا تیرے ذکر کی قیمت ہے تیرے سجدے کی قیمت ہے تیرے آنسوں کی قیمت ہے تیرے رونے کی قیمت ہے تیرے قیام کی قیمت ہے تیرے تلاوت کی قیمت ہے تسبیح کی قیمت ہے ہاتھ اٹھانے کی قیمت ہے اور بند تجھے کیا پتا جب میرے سامنے مجرموں کی طرح آکے بیٹھ جاتا ہے میں فرشتوں کو دکھا دکھا کر تیرے پر رحمت کی چادر تال دیتا ہوں اللہ نارا ہے تکبیر اللہ نارا ہے تکبیر اللہ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب اللہ ازا ما تعبدہ سنو فرمایا جب میرے بندے کا انتقال ہوتا ہے انتقال کے بعد مسجد کے اندر اعلان ہو گیا فلا فلا مر گیا تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پھر اعلان ہو گیا جنازہ اس وقت اٹھایا جائے گا غسل دے دیا گیا کفن پہنا دیا گیا کافور کی دھونی دے دی گئی خوشبو لگا دی گئی سجا دیا گیا گلاب کے پھول ڈال دیے گئے اللہ تیرے گناہ گلاب کے پھول نہ چھپا سکے ادھر کی خوشبو نہ چھپا سکی لٹھے کا کفر نہ چھپا سکا تیرے وجود پر ایسے گناہ رینگ رہے ہیں جیسے مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں حدیث پاک میں آیا مرنے کے بعد اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ یعلم شرم منو مجھے پتا تُو کا کرتوت لے کے آیا مجھے پتا تُو کیا ککرم لے کے آیا کیا کالے دھندے لے کے آیا میں سارا تیرا اندر باہر جانتا ہوں اللہ غنی اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر موت کے وقت میں تیرے عیب کو ظاہر کر دیتا نہلانا دور کی بات ہے کفر بینانا دور کی بات ہے کندہ دینا دور کی بات ہے اللہ اکبر جنازہ پڑھنا دور کی بات ہے اگر موت کے وقت تیرے عیبوں کو کھول دیتا جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے کیا کرتا تھا مجھے میری کبریائی کی قسم کندہ دینا دور کی بات ہے لوگ تیرے گناہوں کو دیکھ کر تیرے پہ دھوکنا بھی گوارا نہ کرتے دعا فرماؤ اللہ موت کے وقت پردے ڈال دے وگر اتنا سا عیب ظاہر ہو گیا خدا پاک کی قسم لوگ جنازے کو کندہ بھی دیتے رہتے ہیں آنکھوں کے اشارے اشارے سے میت کی بدگوئی بھی کرتے رہتے ہیں مولانا ہمارے آتمیز بنا لی چرپائی وزنی ہوگی کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے اللہ اکبر تجھے مرنے والے کا تو گناہ آیا دایا جو کندے پر اٹھا کے چل رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہر ایک کا اعتصاب ہو رہا ہے اپنا کرنے کو تیار کوئی نہیں واللہ یا علم شرم مل مجھے پتہ ہے تیرے کرتوت کیا ہیں سنو میرے اللہ کی کریمی دیکھو میرے بندے جب تیرا جنازہ قبرستان میں لائے گیا لوگ وضو کر رہے تھے آواز لگی صفے بنانے سے پہلے ایک دفعہ میت کا دیدار کرلو جس نے چہرہ دیکھنا آؤ سرانے کھڑا ہو کہ کہہ رہا تھا باری باری آؤ دھکے نہ دو گول چکر کی صورت میں آؤ ہر کوئی آتا تجھے دیکھ کے کہتا بڑا سونا وقت گزار کے گیا حالانکہ تو تھا ایسا نہیں واہ میرے اللہ ہر کوئی تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے بڑا سونا سی بڑا بیبا سی حالانکہ موچھوں کا تاؤں دے کے لوگوں کا پجامے میں پشاب نکال دیا کرتا تھا وہ بھی آج تجھے اچھا اچھا کہہ رہا ہے وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرَا او میرے بندے جب جنازگاہ میں تیرا جنازہ پڑا تھا لوگ دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے اچھا اچھا میرے کھاتے میں تو بڑا زلیل تھا میرے کھاتے میں بڑا کمینہ تھا میرے کھاتے میں بڑا بدکار تھا لوگ تجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے اچھا اچھا او میرے بندے جا آج میں نے اپنے بندوں کے کہنے کی لاج رکھ لی الکے ہونٹوں کی لاج رکھ لی روحے زمین پر میرے بندوں نے تجھے اچھا کہا میں عرش بری پر آج اللہ نے تجھے اچھا کہہ دیا ہے جا اپنے بندوں کے کہنوں کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو ماف کر دیا ہے اللہ اپنے بندے کی اتنی لاج رکھتا ہے بندے کو خیال کیوں نہیں آتا قدم قدم پہ اس کی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے قدم قدم پہ اس کو جھٹلا رہا ہے ضروری نہیں ہے زبان سے کہہ میں اللہ کو نہیں مالتا ازان کی آواز ہے حیال الصلاح حیال الفلاح یہ کوئی تیرا اببہ نہیں کہہ رہا میری امبہ نہیں کہہ رہی تیرے میرے رشتہ دار نہیں کہہ رہے علاقے کا کونسلر نہیں کہہ رہا مسجد کے معزل کی صورت میں معزل نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کہہ رہا ہے حیال الصلاح حیال الفلاح آجاؤ بھلائی کی طرف آجاؤ نماز کی طرف تو پھر بھی دکان پہ بیٹھا ہے زبان سے علکار نہیں کر رہا اپنے عمل سے علکار کر رہا ہے آج ہر آدمی کہتا جی مالک دا بڑا ہے سانے دیکھو فصل تیار ہے پچھلے دانے ختم نہیں ہوئے ہونے آج انگے مالک دا بڑا ہے سان ہے مولی صاحب توبہ کرو پتہ نہیں کیڑی سزا تھا انہوں مل دی پھئی اللہ دا شکر ہے ہسی تے خان دانی سہتی آبا آج تک ساڑے سرے دردی نہیں ہویا مولی صاحب بغیر سیلے کپڑے اتنے پڑے ہیں سیلوں کا تو شماری کوئی نہیں مولی صاحب ابھی فصل آئے گی بچوں کو ون ٹو فائیو لے کے دوں گا کہتے میاں بھی تو گاڑی لے کے دی دی کہتے ہیں پچھلے سال دی ہے میں تو ہر سال نہیں گاڑی نکلواتا ہوں مولک دا بڑا کرم ہے جی اچھا بیوی بھی ہے بچے بھی ہے مالک کا کرم ہے میں نے اللہ کرامت کے دروازے پہ جا کے دستک دے دی میں نے کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے مالک کا کرم ہے اللہ میرے سے راضی ہے الہوالعالمین نے جواب دیا میرے بندے یہ کس بنا پہ کہہ رہا ہے راضی ہوں میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے مال کی کمی نہیں اولاد کی کمی نہیں کپڑے کی کمی نہیں بیوی کے پیار کی کمی نہیں سب کچھ میرے پاس ہے اللہ اکبر پھر کہہ رہا ہے اللہ میرے سے راضی ہے فرمایا جا عبدالحلان صدیقی ساری چیزیں جھولی میں ہیں ذرا اس کی جھولی میں جھاک کے دیکھ اس کی جھولی میں نماز کا سجدہ بھی ہے کہ نہیں الہوالعالمین سب کچھ نظر آیا لیکن نماز کا سجدہ نظر نہیں آیا فرمایا پھر جا اس سے جا کے کہہ دے جس سے میں نراز ہوتا ہوں اس کا مال نہیں چھیلتا اس کے کپڑے نہیں چھیلتا اولاد کی نعمت نہیں چھیلتا جس سے میں نراز ہو جایا کرتا ہوں سب کچھ دے دیتا ہوں سجدے کی توفیق چھیل لیا کرتا ہوں میرے گھر کے دروازے سے گزر جائے گا میں اندر نہیں آنے دوں گا مشاہدہ کر لینا صبح فجر کی ازان ہوگی کل زور کی ازان ہوگی باپ بیٹے سے کہہ رہے بیٹے جھرہ موٹر سیکل پر مجھے مسجد چھوڑ گیا بیٹے موٹر سیکل پر بیٹھ گئے آگے سیٹ پر بیٹا ہے پچھے اببے کو بٹھا رکھا ہے کیا باجہ قدرت کا انتخاب دیکھ لے مسجد کے دروازے پر گاڑی آکے روکی پیچھے والا تو اندر آ گیا آگے والے کو آنے کی اجازت نہیں اببا کہہ رہے کہاں جا رہا ہوں نے آیا وہ لوگ کہہ رہے نماز پڑھ لے کہہ اللہ ہوں نے آیا اللہ کی قسم ہوں نے آیا ہوں نے آیا نہیں ہے بلکہ قدرت نے دروازے سے دھکا دے دیا فرشتے سے پوچھا ایک ہی گھر میں ایک ہی پانی سے مو دھونے والے ایک ہی برتل میں کھانا کھانے والے ایک ہنڈیاں میں پکنے والے سالن سے روٹی کھانے والے کیا مجا باپ مسجد میں آ گیا بیٹا نہیں آیا فرشتے نے فوراں نمازی والا ریجسٹر کھول کے دکھا دیا کہ کیا کروں باپ کا نام ہے بیٹے کا نام نہیں اس نے اندر آنا چاہا فرشتے نے مو پر تھپڑ مار کر بھگا دیا ہے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک کی قسم مجھے نہیں پتا سو آدمی ہو مجھے نہیں پتا دو سو آدمی ہو مجھے نہیں پتا کتنے ہو کل رات تو بستروں میں بیٹھے تھے کل رات تو کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے تھے کل رات تو میرے عزیز و میچ دیکھ رہے تھے کل رات تو محبوب سے موبائل پہ باتیں کر رہے تھے آج کیوں نہیں کی اللہ اکبر یہاں لاکر کیوں بیٹھا دیا پتا نہیں اسے تیری میری کون سی عدا پسند آگئی پتا نہیں کون سی نیکی پسند آگئی پتا نہیں آج مرتبہ اس کی رحمت نے کتنی مرتبہ تیرے میرے ہوتھو کا آکے بوسا لیا فرشتوں سے کہہ دیا رجسٹر کھول کے رکھو روزانہ گناہ لکھتے ہو آج ان سے ایسا عمل کروانے والا ہوں مدرسہ حاضر میں دستار مندی کا پروگرام ہوگا سبحان اللہ اللہ اکبر نات خان نات پڑے گا سبحان اللہ ان سے کلواؤں گا تقریر کرنے والا تقریر کرے گا اللہ اکبر ان سے کلواؤں گا زلدہ بات کے نارے سبحان اللہ الحمدلہ ان سے کلواؤں گا اوہ میرے فرشتوں جب ان کے موں سے سبحان اللہ نکلے اللہ اکبر تم اندازہ لگا لینا لاکھ گلاب کا پھول کیوں نہ ہو لاکھ چمیلی کا پھول کیوں نہ ہو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے گلاب کے پھول کتنی خوشبو نہیں آئے گی جتنی خوشبو سبحان اللہ کہنے والے کے موں سے آ جائے گی میرا تو رب ہے انشاءاللہ دلیل دے رہا ہوں حدیث پاک ہے کیا بندہ جوہ سر کی نواز کے بعد روزے کی حالت میں ہوتا ہے پیٹ کمر کو لگا ہوا آنکھیں اندر ہو گئیں سبال پہ کٹی چپ رہے ہیں موپر کپڑا رکھ کے بیٹھا ہے میرے مو تو ہواڑ آ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں داتوں کی کھنائی میدہ خالی ہوتا ہے ہواڑ نہیں کر رہی ہے میدے کی بینی بینی خوشبو ہے بدبو نہیں تیری ناک کی نہ تھو تک پہنچی تُو نے کپڑا رکھ لیا جب اس کی مو سے یہ اللہ اکبر ہواڑ نکل کر فضاؤں میں گئی اللہ نے ہواوں کے رکھ کو جلت کی طرف کر دیا فرما جلت کے دروازوں کو کھول دو اس کے مو سے نکلنے والی ہواڑ سے جلت کو دلت کے محلات کو دھونی دینا شروع کر دو جلت کی ہوروں کو اس کے مو کی ہواڑ کا استقبال کریں مجھے میرے جہو جلال کی قسم ہے دنیا والے بدبو کہہ رہے ہیں عرش والے کے نزدیک مشک و عمبر سے زیادہ یہ پسند کی جا رہی ہے سونے پر سہاگا آؤ اللہ اکبر ذرا پردات آ کے دیکھنا کدنے قرآن پاک پڑے ہوئے نوکری مل جائے مسجد میں قرآن پاک رکھوا کے آ رہے ہو گھر والی امید سے ہے خیر سے فارغ ہو جائے قرآن پاک رکھوا رہے ہو پڑتی ہے اس کیوں سے پڑے گی قرآن پاک رہ